مظلوم کربلا کی مظلومیت پر آنسو بہانے والے بزرگوں اور مظلوم کربلا کی مظلومیت پر گریہ کرنے والی ماں اور بہنوں میں نے آپ کی خدمت میں تقریر کے عنوان کے طور پر مظلوم کربلا کا وہ فقرہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کے ذریعے آقا نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے عزاداروں ماتمداروں سوگواروں آپ کربلا والوں کی یاد میں مصروف ہیں مگر اپنے تمام عزاداروں سے میں ایک ہی سوال کرنا چاہوں گا کوئی ماتمدار بھوکا تو نہیں ہے کوئی عزادار پیاسا تو نہیں ہے کوئی ماں بہن ہماری مصیبت اور پریشانی کے عالم میں تو نہیں ہے آج جب ہم یاد کرتے ہیں کربلا والوں کو تو ہم شکم سیر ہوتے ہیں ہم سیراب ہوتے ہیں ہم اپنے وطن میں ہوتے ہیں ہم بے خوف ہوتے ہیں مگر کل جب ہمارے مولا نے ہمیں یاد کیا ہے تو عجب عالم ہے تین دن کی بھوک بھی ہے تین دن کی پیاس بھی ہے اور ایک ہتر لاش حسین اٹھا بھی چکے ہیں ایک ہتروں لاشا حسین کے ہاتھوں پر ہے ننی سی میت امام حسین اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے ہیں کچھ اور نہ یاد آیا بس چاہنے والے یاد آئے آواز یہ ہمارے چاہنے والوں کاش تم روز آشور ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ میں اپنے شیر خار کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر دشمنوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا اے ازادارو آپ کی کیا عظمت ہے آپ کا کیا مقام ہے آپ کا کیا مرتبہ ہے امام حسین نے ایسے مسائب و عالم کے حجوم میں آپ کو یاد کیا ہے ہاں یہ تو پہلی منزل تھی جب مظلوم کربلا کو اپنے چاہنے والے یاد آئے ایک موقع کربلا کے میدان میں اور بھی آیا جب حسین رخصت ہو کر کے جانے لگے ساری بیویوں سے رخصت ہو لیے حسین آخری خیمے میں گئے آواز دی جناب زینب نے بیمار امام کو اے بیٹا سجاد غصے آنکھیں کھولو باب رخصت آخر کے لیے آیا ہے ازادارو اپنا مقام پہچانو اپنا مرتبہ پہچانو امام حسین نے جہاں تمام وسیعتیں کی وہیں چلتے چلتے اپنے بیٹے سیدے سجاد سے کہتے ہیں اے میرے لان سجاد دیکھو ہماری شہادت کے بعد تمہیں قیدی بنایا جائے گا تمہاری پھپیوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی خیموں میں آگ لگا دی جائے گی اے میرے لان سجاد تمہیں قیدی بنا کے کوف و شام کی منزلوں میں لے جائے گا مگر اے سیدے سجاد تمہیں رہائی بھی ملے گی اور رہائی جب ملے تو رہائی ملنے کے بعد جب مدینہ جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا جب ٹھڑنا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا جب کسی غریب اور مسافر کی خبر مات سننا تو ہمارے اوپر ندبہ کر لینا جزاکم اللہ خیر الجزا ہاں آزادارو ابھی مجھ سے کہا گیا ہے کہ تین شبیہیں اس جلوس کے ساتھ ہوں گی پہلی شبیہ عالم ہوگی پہلی شبیہ وہ عالم ہوگا کہ جس کی تاریخ کربلا میں یہ رہی جب تک یہ عالم بلند تھا کسی کی مجال نہ تھی وہ خیام حسینی کی طرف نظر کرتا اسی لئے تو ساری زہرہ نے ابباس کے جاتے وقت یہ کہا تھا اے ابباس تم جاتو رہے ہو مگر بھئیہ جو آکے اب تک چین سے سوتی تھی وہ اب بیدار رہا کریں گی جو تمہاری وجہ سے جاگہ کرتی تھی وہ اب سویا کریں گی ہاں آزادارو ابھی آپ اس علم مبارک کی زیارت کریں گے جس کے لئے تاریخ یہ کہتی ہے ہے کہ حسین فرات کے کنارے تو گئے مگر علمدار نہ آیا علم آیا سکینہ خیمے کے سامنے بچوں کو لے کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور یہی کہہ رہی تھی بچوں اب نہ گھبراؤ پانی ضرور آئے گا اس لئے کہ ہمارا چچا پانی لینے کے لئے گیا ہے مگر اسی عصنہ میں سکینہ نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے علم آ رہا ہے بچوں کو اور دلاسہ دے رہی ہے بچوں اب بلکل نہ گھبراؤ اب پانی یقیناً آ جائے گا مگر جب علم قریب آیا تو عجب منظر نگاہوں کے سامنے تھا علم تو آ رہا تھا مگر علمدار نہیں تھا اے جناب سکینہ تڑپ گئی بابا ارے میرا چچا کہا گیا مجھے چچا چاہیے مجھے پانی نہیں چاہیے آزادارو کربلا کے میدان میں یہ علم جب تک بلند تھا تب تک کسی کی مجان نہ تھی جو خیام حسینی کی طرف نظر ڈال دیتا بشیر ابن جزلم خود کہتا ہے کہ جب محلے بنی حاشم میں میں اس لٹے ہوئے قافلے کی آنے کی خبر سنا رہا تھا کہ تو محلے بنی حاشم کے ایک گھر سے ایک بچہ نکلا اور تیزی کے ساتھ میرے قریب آیا میں نے کہا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو کیا پوچھنا چاہتے ہو بشیر کہتا ہے وہ بچہ کبھی مجھے دیکھتا ہے کبھی علم کو دیکھتا ہے میں نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو وہ بچہ تڑپ کے کہتا شیخ کچھ نہیں دیکھ رہا بس اتنا بتا جائے یہ علم تجھے کہاں سے مل گیا یہ علم تجھے کہاں سے مل گیا بشیر کہتا یہ سوال کیوں کر رہے ہو کہا یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے گیا تھا تو اس علم کو ہمارے آقا نے ہمارے بابا کے ہاتھوں میں دیا تھا بشیر کہتا میں سمجھ گیا یہ فرزند عباس ہے سینے سے لگایا اے بیٹا تیرا بابا فراد کے کنارے مارا گیا عباس کے بازو قلم ہو گئے یہ علم تو ہمیں چوتھے امام نے دیا ہے تاکہ لٹے ہوئے قافلے کی سنانے سنا سکو ہاں ازاداروں ابھی آپ ذلینہ کی بھی زیارت کریں گے ہاں یہ وہ ذلینہ ہے کہ جس پر حسین جب آخری مرتبہ سوار ہوئے تو ذلینہ اپنے قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے حسین کہتے ہیں اے اس پے باوفا مجھے معلوم ہے کہ تو تین دن کا بھوکا پیاسا ہے مگر یہ آخری زحمت ہے اب اس کے بعد حسین تجھے کوئی زحمت نہ دے گا اتنا کہنا تھا کہ ذلینہ نے اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا آقا آگے کیسے بڑھوں اس لئے کہ سینے پر سورے والے سکینہ اس سمو کو پکڑ کر بین کر رہی ہے اے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا حسین پشتے فرح سے زمین کربلا پر اترے اس سکینہ سے کہتے ہیں سکینہ انہیں تم نے تو رخصت کر دیا تھا اے سکینہ اب آنے کے کیا سبب ہے اس سکینہ کہتی بابا ایک بار پیار کر لو بابا ایک بار اور سینے پر سولا لو حسین زمین کربلا پر لیڑ گئے اس سکینہ حسین کے سینے پہ آئیں تڑپ کے کہتی ہیں نیند آئیں گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا یہ کہتے ہیں سکینہ نے بابا کو رخصت کر دیا حسین مقتل کربلا کی طرف روانہ ہو گئے مگر یہ ذلیلہ کتنا وفادار تھا یہ صبح آشور سے لے کر کے اسر آشور تک یہی دیکھ رہا تھا کہ میرا آقا یا تو لاشا لے کے جاتا ہے یا خبر شہادت خیمے میں پہنچاتا ہے اب حسین پشت فرض سے زمین کربلا پر آگئے کون ہے جو حسین کی خبر شہادت خیمے تک لے جائے کوئی نہ تھا یہی ذلیلہ تھا جس نے خون اپنی پیشانی میں لگایا تیزی کے ساتھ مقتل سے خیمے گاہ میں آیا زبانے بے زبانی میں خبر شہادت حسین سنانے لگا بی بیوں نے دیکھا باغیں کٹی ہوئی ہیں زین ڈھلا ہوا ہے سمجھ گئی ہم بے وارث ہو گئے واہ حسینہ واہ محمدہ واہ مسیبتہ کی صدایں بلند ہو گئیں بی بیاں سمجھ گئی حسین مارے گئے ہم بے وارث ہو گئے ہم بے امام کے ہو گئے ہم بے سہارہ ہو گئے اسی اسلام سکینہ ذلیلہ کی قریب آئیں گھوڑے کی گردن میں باہر ڈالیں اے ذلیلہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بابا مارا گیا بس اتنا بتا دے جب میرا بابا زبا کیا گیا تھا تو اسے پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا زبا کر دیا ذلیلہ نے زبانے بے زبانی میں آواز دی اے سکینہ تیرا بابا پیاسا مارا گیا گلا اتنا خشک تھا کہ قاتل کا خنجر بھی پیاسا رہ گیا اللہ علانت اللہ للقوم الظالمین ماتم حسین